اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی پیدائش کا مقصد بتایا تھا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ نے اپنے قدرت کے دلائل بیان کیے تو اب ایک دلیل سے ایک حجت تام کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے تمہیں یہ بھی بتا دیا کہ تم کیوں پیدا ہوئے ہو اور تم اس کائنات میں غور کرو گے تمہیں کوئی نقص بھی نظر نہیں آئے گا جو اس کی علامت ہے کہ تمہارا پروردگار ہے کوئی بنانے والا ہے کوئی بہت طاقتور ہے تو جب یہ دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی تو اس لئے اللہ تعالیٰ یہ کہنے میں بالکل حق بجانب ہے جو اپنے پروردگار جس نے انسان کو بنایا اور انسان کو پالتا ہے اس کا انکار کرے گا کفر کرے گا کفر کے دو معنی آتے ہیں لغوی معنی تو ہے کفر کا انکار کرنا یعنی آپ انکار کر دیں اور اسطلاح میں انکار کا مطلب یہاں پر یہ ہوگا کہ یا تو اللہ کے وجود کا انکار کر دینا یا اللہ کی نشانیوں کا انکار کر دینا اللہ کی نشانیاں بتا رہی ہیں کہ اللہ یہ کہے لیکن آپ اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیں یا ان نشانیوں کا انکار تو نہ کرنا لیکن اس کے تخاظوں کو پورا نہ کرنا آپ اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے تو یہ تمام چیزیں کفر میں شامل ہیں جس کو اردو میں ناشگری کہتے ہیں ناشگری میں یہ بھی داخل ہوتا ہے کہ جس نے آپ پر احسان کی آپ اس کا انکار کر دیں یہ بھی داخل ہے کہ آپ اس کے احسان فراموش بن جائیں تو یہ تمام درجات ہوتے ہیں سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کریں تو جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں عذاب جہنم ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے وَبِئِسَ الْمَصِیرِ اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور وہ اتنی سخت جہنم ہے اِذَا اُلْقُو فِيهَا کہ جب وہ اس جہنم میں ڈالے جائیں گے سَمِعُوا لَهَا تو سنیں گے اس جہنم کے شہیقن ایک زوردار دھاڑ جیسے جانور کی دھاڑ ہوتی ہے تکلیف سے یا خوف سے جب وہ یا دہشت میں وہ ڈالنے کے لیے جب وہ پکارتا ہے وحیہ تفور اور وہ کھال رہی ہوگی یعنی اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس کا منظر بہت حیبتناک ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے پناہ میں رکھے تَقَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْز اور قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے غیس سے غصے سے یعنی جہنم کو تشبیح دی جا رہی ہے جیسے کوئی غزبناک انسان ہوتا ہے جی تو جب انسان کو بہت غیس و غزب آتا ہے کسی پر قہر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا یہ تو غصے سے پھڑ جائے گا تو جہنم کو تشبیح دی جا رہی ہے کسی انسان سے غزبناک انسان سے یا غزبناک ذیروح چیز سے تاکہ یہ بیان کرنے کے لیے کہ وہ منظر اتنا حیبتناک ہوگا اتنا سخت ہوگا کہ اس میں آگ کی تکلیف تو ایک الگ مرحلہ ہے خود اس جہنم کو دیکھ کر ایسے لگے گا جیسے یہ خود آپ پر غزبناک ہے کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی تو اس طرح جیسے ایک درندہ جب انسان پر حملہ کرتا ہے تو اس حملے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے اور ایک ویسے ہی آپ کو قدرتی طور پر کوئی حاصلہ ہو جائے تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے تو جہنم کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ محضر ایک ایسی چیز نہیں ہے جیسی بیجان چیز ہوتی ہے بلکہ اس میں بھی اللہ نے اتنا شعور رکھا ہے اور وہ غیض و غزب اتنا ہوگا اللہ کے نافرمانوں پر تو پھر سوچو کہ اس کے عذاب کا کیا عالم ہوگا